اسلام علیکم جو ہے نا موڈ اپنا فریش رکھنے کے لیے سب سے ضروری ہے کہ آپ مارننگ میں تھوڑا سا ٹائم چند منٹ جو ہے نا وہ اپنے آپ کو دیں تو یقین جانے کہ آپ فریش بھی لگیں گی آپ ساف سترے بھی لگیں گے اور ایک خود سے جو اچھی گوڈ وائب وہ آپ کے اندر ٹرانسفر ہوں گی تو کوشش کریں کہ جو مارننگ ہے نا وہ بڑی اچھی سی فریش سی کریں سب سے پہلے میں نے اٹھتے ساتھ کلینزنگ کی ہے کلینزنگ جو ہے نا وہ فیس کی ہینڈس کی میں اٹھتے ساتھی کرتی ہوں اور اس سے یہ کہ اگر نہ بھی اس کے بعد مجھے باقی سکن کیر کا ٹائم ملے جیسے میں نے ناشتہ بنانا ہے بچوں کو دیکھنا ہے سکول بھیجنا ہے تو باقی جو سکن کیر ہے میں اس کے بعد کر لیتی ہوتی لیکن آج جو ہے نا وہ میں آپ کو ایک روٹین میں بتا رہی ہوں پہلے میں نے سکن کیر اپنی کی ہے سٹارٹ کلینزنگ سے کلینزنگ کرنے کے بعد جو ہے نا وہ میں سوچتی ہوں کہ میں آپ لوگوں کو باقی چیزیں بھی شیئر کروں اور ساری چیزیں اس لیے شیئر کروں اپنی باسکٹ شیئر کروں بتاؤں کہ یہ یہ چیزیں آپ نہ کوشش کریں کہ چاہے آپ کسی بھی برینڈ کی لیں ضروری نہیں آپ بہت ایکسپنسی برینڈ کی چیزیں لیں لیکن اپنے پاس یہ چیزیں رکھیں اپنے پاکٹ منی جو اپنی سیونگ ضرور کریں اپنے اوپر تھوڑا سا خرچہ کریں اپنے اوپر لگائیں تاکہ آپ بھی فریش نظر آئیں یہ سکراب ہے یہ کسی بھی عام سٹور سے آپ کو مل جائے گا یہ کوئی اتنا مہنگا نہیں کوئی ایکسپنسیو نہیں آپ نے اپنے لئے یہ سکراب ضرور لے کر رکھیں یہ بہت اچھا وائٹمن سی کا ہے یہ کلینزر ہے یہ تھوڑا سا ایکسپنسیو تھا کیونکہ مجھے یہ سوٹ کرتا تھا آپ لوگوں کو جو سوٹ کرتا ہے آپ لوگوں کے جو پاکٹ فرینڈلی ہے جو آپ لوگوں کو اپنا جیب کے حساب سے آپ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں اس کو لے سکراب ہو گیا یہ والا یہ میں نے اس لئے دوبارہ دکھا رہی ہوں کیونکہ یہ وائٹمن سی والا یہ بہت رچ ہے وائٹمن سی ویسے بھی سکن کو بہت زیادہ گلو کرتا ہے تو یہ سکراب بہت اچھا ہے اس کو ضرور ضرور استعمال کیجئے گا باقی جو پروڈکٹ ہیں وہ میں آپ کو کمپلشن نہیں ہے وہ آپ اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں وہ یہ کوئی اس میں نہیں ہوتا یہ جو ہے سیرم ہے یہ سیرم میں نے لیا ہے باڈی شاپ کا ہے اتنا نہیں مہنگا ہے تھوڑا سا ایکسپینسی ضرور ہے لیکن یہ سیرم کسی اور برینڈ میں بھی آپ کو مل سکتا ہے یہ ہے جی فرمنگ سیرم آپ کی سکن کو ٹون کرتا ہے فرم کرتا ہے فیس فورس جو میں یوز کرتی ہوں وہ میں چینج کرتی ہوں مطبع ایک مہینے کے بعد میں ضرور چینج کرتی ہوں آلٹرنیٹیو ڈیس پہ اس طرح سے کر لیتی ہوں کہ جیسے پونٹس کا بھی یوز کر لیتی ہوں گارنیر کا بھی کر لیتی ہوں لیکن یہ کہ آپ کو جو سوٹ کرتا ہے آپ کی سکن ٹائپ دیکھیں اپنی سکن ٹائپ کو ابزرگ کریں کہ ڈرائی ہے اویلی ہے کیسی سکن ہے آپ اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ اپنا جو ہے فیس فوش چوز کی جائے گا بتانے کا مقصد ہے کہ یہ چیزیں آپ اپنے وینٹی میں ضرور رکھیں یہ لپ بام ہے ویزلین کا ہے ویزلین آپ کو پتا ہے بہت کامن برینڈ ہے لیکن یہ بہت اچھا ہوتا ہے چھوٹی میں اس لیے لاتی ہوتی ہوں تاکہ ختم ہو پھر بندہ نہیں لے آتا ہے لیکن یہ بہت اچھی ہے اور بڑی زبردست لپ بام ہے یہ میں نے کیچر اور ہیر بینڈز اور یہ جو بینڈ ہے یہ اس لیے رکھے ہیں تاکہ جب میں بلیچ کرتی ہوں یا فیس پہ کچھ بھی سکراب یا کچھ کرتی ہوں تو میرے بال نہ خراب ہو یا بینڈ لگا لیتی ہوں اگر کسی کے پاس بینڈ نہیں ہے نو وریس آپ ہیر بینڈ لگا لیں یہ تو عام پڑے ہوتے ہیں گھر میں یہ میرے بلیچ کے پروڈکس ہیں یہ بہت ریئر نہیں ہیں یہ بہت ہی کامن سے ہیں سوفٹ ٹچ کے ہیں میں نے وہ بلیچ آپ کو پہلے دکھائی ہے اب یہ بوسٹر ہے بوسٹر جو ہے یہ بھی بہت ان کا اچھا ہے اور میں بلیچ میں کوشش کرتی ہوں کہ جو مائلڈ سی ہونا بلیچ وہ میں یوز کروں سوفٹ ٹچ کی جو بلیچ ہے وہ بہت مائلڈ ہے یہ شائنر تھا تو یہ تینوں پروڈکٹ ہیں اس کے بعد جو امپورٹنٹ وینٹی میں ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے آئل پیرا شوٹ کا ہے آپ کوئی اور لے لیں مجھے کوکوناٹ آئل یہی سوٹ کرتا ہے اس لئے میں یہ رکھتی ہوں تو یہ آئلنگ اپنے ہیئر آئل ضرور یوز کریں یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کی سکن کی آپ کے ہیئر کی آپ کے ہینڈز کی فیس کی ہیں اب میں آج میں نے بلیچ کرنی تھی تو میں نے آپ کو یہی اس لئے بھی ساتھ میں نے کہا چلے سکن کیر کی پروڈکٹس بھی آپ کو دکھاؤں یہ بھی بتاؤں کیسے کیسے یوز کر سکتے ہیں کون کون سے سکن کیر کے پروڈکٹس ہمارے لئے اچھے ہیں اب میں نے بلیچ کرنی ہے تو میں نے سوچا کہ ساتھ ساتھ آپ کو اپنی بلیچ بھی بتاؤں کہ میں بلیچ کیسے کرتی ہوں یہ میری جو بلیچ ہے میری سکن بہت سنسٹیف ہے ذرا سا بھی کوئی ہارڈ لگ گیا اگر بلیچ کا ایلیمنٹ تو میری سکن پر فوری ریش آ جاتے ہیں یہ سکن جو ہے نا سنسٹیف سکن کے لیے جو عام بندہ بھی نارمل سکن والا بھی یوز کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے سوفٹ اچ کی ہے میں یہ لے آتی ہوتی ہوں یہ میرا کم از کم مہینے دو دو تین مہینے تو عام سے نکل جاتے ہیں اس سے تو اس لئے آپ وہی کہہ رہی ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ نے 3 منس کے بعد لینی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ ہر منس لینی ہے اب جیسے کہ نیویا کا لوشن ہے میرا یہ میرا 4 to 5 منس عام سے نکل جاتا ہے تو کچھ چیزوں پر آپ نے منتلی انویسٹ کرنا ہے کچھ چیزوں پر آپ نے 3 to 4 منس کے بعد انویسٹ کرنا ہے تو اپنے پر تھوڑا انویسٹ کریں تاکہ آپ بھی اچھے لگیں فریش لگیں اور خوبصورت لگیں تو خوبصورت کس کو دکھنا نہیں اچھا لگتا اب میں نے بلیچ سارٹ کر دی ہے میں نے بلیچ کے دو چمچ پاودر کے جو اگر میں نے بلیچ کے دو چمچ پاودر کے ڈالے ہیں تو میں جو بوسٹر ہے وہ بھی دو چمچ ہی ڈالوں گی شائنر ایک چمچ ڈالوں گی شائنر ہاف ہوتا ہے بوسٹر اور بلیچ ہوتی وہ دبل کونٹیٹی میں ہوتی ہے یہی کونٹیٹی آپ رکھئے گا یہ مجھے بھی سوٹ کرتی ہے کیونکہ میری سکن بہت سینسٹیو ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کسی کو بھی سوٹ کر سکتی ہے تو آپ اسی کونٹیٹی کوشش کرتے ہیں مہینے کے بعد جائیں چلے جی ساتھ میں میں نہیں پیڈی بھی کروا آتا ہے بندہ لیکن یہ جو ہے نا سکن کیر یہ جو بلیچ ہے یہ ہم لوگ اس لئے کر لیں تاکہ ہم ساف سترے ہمارے کیونکہ ہاؤس وائف کا کیا ہے کہ سارا دن اس نے گھر میں کام شام پھر ہنڈی یہ وہ سارا کرتے کرتے گندے ہاتھ ہو جاتے ہیں ہاتھ پاؤں فیس ہمارے گندے ہوتے ہی ہوتے ہیں تو کوشش کیا کریں کہ یہ کام آپ خود گھر پہ کر لیں اب میں یہ بتا رہی تھے آپ کو بوسٹر کے میں دو چمچ ڈالوں گی بلیچ کے میں آلریڈی پاورڈر کے دو چمچ ڈال چکی ہوں بوسٹر کے دو چمچ ڈالیں یہ بھولنا نہیں آپ نے بلیچ کے دو چمچ دو چمچ بوسٹر کے ایک چمچ شائنر کا یہ آپ نے کونٹیٹی رکھنی ہے اور اس کو آپ ملائیں مکس کریں اپلائے کریں یقین جانیے گا کہ میں نے آج کی ہے تو میرے ہاتھ اب بھی میری بیٹی آئی ہے سکول سے وہ مجھے کہہ رہی ہے ماما واؤ ماشاءاللہ آپ کے ہاتھ کتنے اچھے لگ رہے ہیں کیا آپ نے کیا ہے تو میں نے اسے بتایا تو یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ اگر ایک گھر میں رہنے والا بندہ اس چیز کو اس دیفرنس کو observe کرتا ہے تو آپ اچھی لگیں تو باہر کے لوگ آپ کے فیملی وہ ضرور آپ کو observe کریں گی کہ آپ اچھے لگ رہے ہو گلوئنگ آپ کی سکن ہے تو سکن کو دیلی بیس پہ آپ نے پیمپر کرنا ہے اپنی سکن کو پیمپر کیا کرے اپنی سکن کو ٹائم دیا کرے کیونکہ سکن اچھی ہے آپ اچھے لگ رہے ہو آپ اچھے نظر آرہے ہو ساف سترے نظر آرہے ہو پرساند آوگے پرسنیلیٹی ایک الگ سی ٹاپک ہے پرسنیلیٹی ایس دیفرن تینگ لیکن جو آپ کی ظاہری جو لک ہے وہ بھی تو ایک پریزنٹیبل ہونی چاہیے نا آپ جب تک خود اچھے ساف سترے نہیں لگوگے پریزنٹیبل نہیں لگوگے بات تو بات میں موز سے نکالتے نا جب بولوگی تو بات کروگے پہلے تو دکھتے جو وہ نظر آتے جو دکھتا ہے وہ نظر آتا ہے مطبع یہ کہ کوشی کیا کرے آپ اپنی سکن کیر کو ٹھوڑا سا ٹائم ضرور لیں میری بلیچ ریڈی ہم اپلائے کروں گی میں سوچ ساتھ ساتھ میں آپ کو دکھاتی بھی جاؤ بلیچ کہ میں بنائی کیسے اپلائے کرنی ہے یہ میری ڈیلی کی سکن کیر نہیں ہے یہ میری منت کے بعد یا پندرہ دن کے بعد یا اگر زیادہ ضرور پڑتی تو میں ویک کے بعد میک سم میں کوشی کرتی ہوں فیفٹین ڈیز کے بعد بلیچ ضرور ہینڈ کو فیس کو اور پاؤں کو کر لوں بڑے نیٹ اینڈ کلین جو ساف ستھری جو ڈیڈ سکن ریموو ہو جاتی سکرپ کروں گی اس کے بعد تو میرے خاص کوئی ایسی عورت نہیں ہے جو خوبصورت نظر نہیں آنا چاہتی ہوگی ہر عورت کا دل کرتا ہے کہ وہ پیاری خوبصورت اور اٹریکٹیو نظر آئے تو کوشش کیا کریں آپ خود اپنے آپ کو اٹریکٹیو رکھیں خوبصورت رکھیں اور اپنے بچوں کے لئے اپنے ہزبنڈ کے لئے اپنے آپ کو پیارا رکھیں اور کوشش کریں کہ ہم ساف ستھرے ہوں گے تو ہمیں کوئی پسند بھی کرے گا ہمارے ہزبنڈ اپنے ہزبنڈ کے لئے بندہ اچھا ساف ستھرا نیٹ کلین رہے اب میں نے بلیچ اپلائی کرنا شروع کر دی بہت سمپل دیکھیں طریقہ میرا کوئی اتنا بڑا راکٹ سائنس میں نہیں کرتی کہ بہی آپ بہت مشکل کام ہیں آپ دیکھیں بہت ایزی وی میں میرا برش دو تین اس طرح کے راکے رکھیں جب برش دیکھ خراب ہو گیا تو چینج کر لیتی ہو لیکن یہ جو باؤل ہے نا یہ میرا بڑا ہی مزے کا باؤل ہے یہ آپ لوگوں میں سے موس لی جو مجھے سن رہے ہوں گے یا میرے جو سبسکرائبر ہوں گے وہ کئی ایف سی کھاتے چیزیں جو اچھے میٹیریل میں ہوتی ان کو ضرور ہی یوز کر لیا کر تو یہ باؤل تھا بڑا مزے کا مٹی تھا تو بلکل ان بریک بلکل تھا تو ٹوٹے والا نہیں تھا تو میں پھر اس کو رکھا ہے اس ساتھ میرا بلیک برش بلیک باؤل ہے تو بڑا کمبو اچھا بن گیا اب میری بلیش رن ہوگی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دوں گی ساتھ ساتھ آپ سے گفش بھی ہوتی رہے گی اس کو تھوڑا ٹائم اس لئے دینا پڑتا ہے کیونکہ بلیش آپ کو پتا ہے ٹائم ٹائم ٹو ٹو ویڈیو بھی بنا کر بتاتی ہوں ساتھ بلیش بھی میری ہو جائے گی اب اس کے بعد جو سکراب کروں گی سکراب اس لئے کرتے ہیں بلیش کے بعد جو ڈیٹ سکین ہیں جو ڈرٹ ہیں جو اوپر سے اترنا ہے ایکسٹرا جو گاند مند وہ سارا جو ہے سکراب 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 میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ یہ بہت اچھا ہے آپ یہ ضرور لے اس پہ میں آپ کو ضرور اس لئے کہ رہی ہوں کیا بہت دیکھیں آپ کھانج میں واش کرتی ہوں میری ڈان ہو چکی تھی سکراب بھی میرا ڈان ہو گیا اب میں نے کہ آپ کو فائنل لوگ دکھاتی ہوں تو آپ لوگ بھی دیکھیں کہ یہ ضرور لیڈیز ٹرائی کریں اور جو میرے ویوورز جو مجھے واش کرتے ہیں میری پسند بھی کریں اور مجھے نیو آئیڈیا جو آپ کے مائن میں کوئی اگر اور ویڈیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی مجھے ضرور بتائی گا کمنٹ میں اور کمنٹ میں بتائی گا کہ آپ کو میری سکین کیر کیسی لگی ہے باقی ویڈیوز بھی ضرور جائیں ان کو دیکھیں میرے چینل کو اپن کریں یہ میرے چینل کا نام ہے بس میری نیل فائلنگ تھوڑی سی رہ گئی تھی وہ میں نے کہ کیوٹیکلز بھی ریموو کرلوں کیوٹیکلز ریموو آپ کو پتہ نیلز اگر ریموو ہو جاتے تو نیلز کی شیپ بڑی اچھی میرے نیلز بہت اچھے نیلز کیوں اچھ ہیں یہ بھی میں بتاتی ہوں کیونکہ میں آپ کو ہر ویڈیو میں تقریبا میرے خال سے کوئی ایسی ویڈیو نہیں ہوگی جس میں شاید ہی ذکر نہ کیا کہ اپنے وائٹیمن سپلیمنٹ ضرور لیں اور میں تو بلکہ سٹارٹ کیا سپلیمنٹ کیونکہ آپ جیسے جیسے ایج باری ہوتی ہے تو نیلز آپ کے ڈیمیج ہونا شروع جاتے ہیں ہیر آپ کے اتنے ہم لوگ نے ٹریٹمنٹ لی ہوتے ہیں جی ہائی لائٹ 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 فلان ٹریٹمنٹ تو ہمارے بالوں نے سفر کیا ہوتا نا ڈیمیج وہ ایک ماشاءاللہ کہہ دیجئے گا کیونکہ میرے نیلز بہت اچھ ہیں اب بس میری ساری چیزیں ہو گئی ہیں اب میں نے مویسٹرائیزر لگایا تو میری سکن کیئر جو آلموسٹ ڈن ہو گئی ہے اب یہ کہ میں اس کو درائی کرتی ہوں کیونکہ مویسٹرائیزر جو ہے گرمیوں چپ 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 سی فیل ہوتی وہ فیل ہو ہو جاتی میں ہلکا ٹیشو سے اس کو کرتی ہوں یہ میری باسکٹ ہے میں ایک دفعہ اپنی باسکٹ دکھاؤں چیزیں بھی ایک دفعہ دکھا دوں تاکہ آپ لوگوں کو چیز گھولے نا اگر آپ یہ پرچیز کرنا چاہتے تو یہ ہی لے یہ بہت اچھے پروڈکٹ ہے کوئی اس میں فیک پروڈکٹ نہیں ہے کوئی صرف ویڈیو بنانے کے لئے نہیں ہے جسٹ یہ وہ پروڈکٹ ہیں جو واقعی بہت اچھے بڑے اچھے زبردست آپ ان کو یوز کر جیے گا پھر مجھے بتائیے گا کمنٹس میں آپ کو کیسا رہا ہے اور ان کا ریزرٹ بھی بہت اچھ ہے اب یہ جو چیز ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں آئیز کے لئے یہ جب میں سیرم ہے تاکہ ہماری سکن جو ٹون ہے نا وہ جیسے سکن لٹک نہیں شروع ہو جاتی وہ نہیں ہوتی سکن جو ہے نا اچھی رہتی ہے فرم شیپ میں رہتی ہے یہ وہ چیزیں صرف میری نائٹ کی روٹین کی ہے یہ میری ڈے کی کی نہیں ہے پھر بھی میں نے کہ میں آپ اپنے سارے ویورز کو یہ بھی دکھا میری نائٹ کی روٹین بھی میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی اب میں نے کہ جس میں آپ لوگوں کو دکھا دوں کہ میرے جو جو وینیٹی پروڈکٹس ہیں وہ یہ انہی کو میں یوز کرتی ہوں اور زبردست پروڈکٹس ہیں اگر آپ لوگ میں سے کوئی بھی بھائی کرنا چاہتے ہیں تو بلکل بلا جھجک پرچیز کریں کوئی آپ کو نقصان نہیں ہوگا آپ کے پیسے نہیں ضائع ہوں گے اور یہ واقعی آپ کو افیکٹی ہوگا میرے خود سے ٹرائے کیوں ہاں لیکن یہ دیکھ لی جیگا کہ جب آپ پرچیز کرتے آپ اپنی سکن ٹائپ کے لیں اور یوز کریں اور پھر مجھے بتائیے گا آپ کو کیسی لگی ہیں تو یہ میرا آج کا ولوگ تھا میری کوشش ہے کہ میرے جو جتنے سبسکرائبر یا جتنے میرے ویورز ہیں جتنے میری یوٹیوبر میری فرینڈ ہیں یا میری فیمیلی اسے واش کرتی ہے وہ چیزوں چاہیں گے بداؤ بلیچ 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 وہ ایک الگ پروسس ہے جتنے پروڈکٹس آپ یوز کرنا چاہیں گے میکس میکس دن گزر جاتا تھا تو ماننگ کی جو میری سکن کیر وہ رہ جاتی تھی یہ میرا آئل ہے میں اوئل یہ ضرور اپلائے کرتی ہمیشہ شیمپو سے پہلے جب بھی میں شاور لینا ہیڈ واش کر میں اوئل ضرور اپلائے کرتی ہوں کیونکہ شیمپو آپ کو بہت کیمیکلز ہوتے سارے ڈیمیج یہ بالو کو بہت کرتے ہیں ساری سکن کیر کرنے کے بعد آپ لوگ انہیں سن بلوک ضرور اپلائے کرنا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ سن ریز تو ہمارے گھر میں نہیں آتی لیکن آتی ہیں اور یہ سن بلوک آپ گھر میں بہت یوزفل ہوگا